کہ بجلی شوری اور ٹیکس شوری قوم کا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور میں اپنے قائد اور اپنے جو زوماں ہیں ان کی اجازت سے بڑی انکساری کے ساتھ مگر بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس موزی کینسر کو مل کر اس کو جڑ سے اکھا دیں گے اور پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے مشکل ضرور ہے لیکن ناتھنگیز ایمپوسیبل ایپ دیر ایسا ویل تیو یہاں لانگ جاری تھانی جاری فل کھڑا کریں گے چین جاپان جگمانی جناس کی شاندار مسائلہ ہیں ملیہ میٹ ہو گئے جنگ دوئم میں مگر انہوں نے اپنے شکست کو محنت محنت اور امانت میں بدلا اور آج وہ عوج سوریہ سے بات کر رہے ہیں یہاں سپیکر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس بجلی چوری گیس چوری کا سارا بوجھ غریب آدم اٹھاتا ہے یتیم اٹھاتا ہے بے روزگار اٹھاتا ہے ایک بیوہ اٹھاتی ہے ایک بطن صاف کرنے والی رسک حلال کمانے والی ایک عورت وہ اٹھاتی ہے اور غریب آدمی یہ کہنے پر مجبور ہے مٹی کی محبت میں ہم عشفتہ سروں نے مٹی کی محبت میں ہم عشفتہ سروں نے وہ کرز اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے درامی سپیکر میں صرف آپ کی اب توجہ دلاوں گا کہ دوسری چوری ٹیکس چوری کو روکنا ہے اس عمل کی نگرانی یہ خادم خود کرے گا اور انشاءاللہ موڈرن ٹیکنالوجی کمپیوٹرائزیشن جہاں پر منموم ہیومن انٹریکشن ہو اس نظام کو کامیاب موڈل کو ہم فلفور لے کے آئیں گے اور جناب سپیکر یہ جو میں نے مسائل بتائے ہیں اور جو ان کا حل کرنے کا جو عظم کا احزار کیا ہے ان تمام لیڈران کرام نے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ مہنگائی میں بھی کمی آئے گی اور روزگار بھی بڑے گا ترقی ہوگی ملک خوشحال ہوگا کرزوں سے آہستہ آہستہ نجات ملتی جائے گی اور اس کے لیے میں اور میرے ساتھی اپنی جانیں لڑا دیں گے کسی چیز کو خاتمیں نہیں لائیں گے جناب سپیکر اور میرے قائد جو ہے وہ مجھے ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ تم تاریخیں مت دیا کرو اس لیے میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ان اقدامات کے تقریباً ایک سال میں آہستہ آہستہ سمرات آنا شروع ہو اور غریب آدمی یتیم اور بیوہ کی اس کی شنوائی ہو اور وہ جھولیاں اٹھا کے وہ دعا کریں کہ پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان سب کا ہے ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالے گے اور اقوام عالم میں اپنا کھویاوہ مقام حاصل کر کے دم لیں گے ہم سپیکر معاشی میدان میں انشاءاللہ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ تو بجٹ میں بیان ہوگا لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع کی مناسبت بھی ہے تقاضہ بھی ہے اور پچیس کور عوام اس کا شدت سے اکار کر رہے ہیں اگر شہور اگر شہور ابور کر جائے شہور کو تو ان کا بھی فائدہ ہوگا اور پورے ایوان کا فائدہ ہوگا نام سپیکر ہمارا ارادہ ہے کہ کم از کم پانچ لاکھ نوجوان طلبہ و طالبات کو خصوصی تربیت جدید ترین ٹکنالوجی آرٹیفیچل انٹیلیجنس مشین لرننگ اور آئی ٹی کی برامدات کو ہم انتہاؤں کو چھویں گے انشاءاللہ اور یہ نواز جوان بچے اور بچیاں یہ ہنر سیکھ کر یہ جوپس نہیں لیں گے بلکہ جوپس کریئٹ کریں گے اور جام سپیکر کون نہیں جانتا کہ کسان سے ہے پاکستان کی ترقی کسان زرات پاکستان کی معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی پریزیدن آپ سے زرداری صاحب کے زمانے بھی بھی زرات کی اوپر بہت کام بھوا اور بڑے کھلے دل کے ساتھ جو زرعی جناس پیدا کرتے ہیں ان کی قیمتیں دینے کے لیے پریزیدن زرداری پیش پیش رہے ہیں اور میاں محمد نواز شریف نے سستی خات پورے پاکستان کو مہیا کی میاں محمد نواز شریف نے بجلی سے چلنے والے غریب کسان کے ٹیومل کو انتہائی سستی بجلی مہیا کی میاں محمد نواز شریف نے ان کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں ہم نے زراد کی جالی عدویات کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جہاں بسپیکر آج میں یہ اعلان کبنا چاہتا ہوں کہ سبسڑی خاد فیکٹو کی بجائے برائے راست کسان کو دی جائے گی سولر ٹوول پروگرام کا اجراہ کیا جائے گا جو کہ چھوٹے کسان کو مہیا کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی پیکچ سامنے آئے گا اور بیج مافیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا اور دنیا سے اعلیٰ ترین بیج مگوا کر ہم اپنے کسانوں کو دیں گے تاکہ ذریع پیداوار بڑھے اور ملک آگے بڑھے اور یہ بیج ہم کسان کو پہلی مرتبہ مفت مہیا کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کا حصہ بے پناہ فائدہ ہوگا اور اسی طرح بیج مافیا جس طرح میں نے کہا جالی خاد اور ذریع عدویات کا سوبوں کے ساتھ مل کر چاروں سوبوں کے ساتھ مل کر ہم اس کا خاتمہ کریں گے کیونکہ وفاق اور چاروں اکائیاں مل کر پاکستان ہے اور ہم سوبوں کے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آگے بڑھ کے ان کے ساتھ کام کروں گا اور وہاں پر ان کی رہنمائی میں ہم مل کر اس عظیم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے میں ہم سنتی فارمز ایس ای ایف سی کی تحت اس کو فروغ دیں گے